موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام شلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں آپ کا مذبان سیدہ عبض رضا عبدی حاضر خدمت ہوں اپنے پروگرام سفر امام حسین علیہ السلام کو لے کر جہاں آپ کی خدمت میں امام حسین کے مدینہ سے کربلا تک کے سفر کو پیش کر چکے ہیں اور اب جو باتیں پیش کی جاری ہے وہ سفر کا تذکرہ ہے جو بادِ آشور اسیروں کے قافلے نے تیہ کیا یوں کہہ لیا جائے کہ شہدہ کے سروں نے تیہ کیا اس سفر کا تذکرہ ہے کہ قافلہ جب کربلا سے چلا تو کہاں اس نے قیام کیا کہاں ٹھیرا اور شہزادیوں نے کیا خطبات اور کلمات بیان کیے اس ساری باتوں کے باوجود ہم کوفے تک پہنچ گئے تھے اور کوفہ پہنچنے کے بعد بھی دارالعمارہ کے باہر بھیڑ کا جمع ہو جانا اور وہاں شہزادیوں کا خطاب کرنا خود امام زین العابدین علیہ السلام کا گویا ہونا اور پھر اس کے بعد دارالعمارہ کے حالات اور ابن زیاد سے گفتگو یہ ساری باتیں ہم آپ کی خدمت میں پہنچا چکے ہیں اب اگر آپ کو یاد ہوگا تو کل جہاں بات تمام ہوئی تھی وہ یہ کہ زید بن عرقم جیسے صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس وقت جب ابن زیاد نے سر اقدس امام حسین کے ساتھ گستاقی کرنا شروع کی تو زید بن عرقم نے تو کا جو ضعیف العمر تھے اور ابن زیاد پہ لانو ملامت کرتے ہوئے آپ دربار سے باہر نکل آئے یہ ساری باتیں کل آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی تھی آج پھر ہم کچھ اور باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہر بار کی طرح ہمارے ان سوالات اور گفتگو کو پیش کرنے کے لیے آج پھر ہمارے ہمراہ موجود ہیں مولانا قلام عباز زین پوری صاحب قبلہ آئیے قبلہ کے روبرو کروانتے ہیں قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مولانا صاحب گفتگو جو ہے سفر امام حسین علیہ السلام میں یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ دارو لامارہ تک پہنچ گیا اور اس کے بعد زید بن ارقم کی وہ بے باگ گفتگو کی جو ابن زیاد نے امام حسین کے سر کے ساتھ گستاقی کی سر اقدس کے ساتھ تو زید بن ارقم نے جو ہے وہ بے باگ گفتگو کی اور وہ دارو لامارہ سے بھاد نکل گئے کل ہماری بات یہاں تک پہنچ چکی تھی آج ہمارا پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ زید بن ارقم کی گفتگو کے بعد اسیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی اندل الفرقان علی عبده لیکون للاعلمین ندیرا والصلاة علی من جع له شاہدا ومبشرا وندیرا ودائیا للہ بیزنه وصرا جم منیرا وعلا آلہ اللذینا ذہبا عنہم الرج ساحل البیت واتہہراہم تطفیرا اما بعد سفر کربلا سفر امام حسین علیہ السلام میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کی گفتگو کا سلسلہ پیش خجمت ہے اور اس میں ہماری گفتگو دارالعمارہ کے بعد کیا حالات جب دارالعمارہ میں داخل ہوئے تو کیا حالات رونما ہوئے عبداللہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے بے حرمتی کر رہا تھا اس وقت زید بن عرقم گویا ہوئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان لبوں کے بوسے لے رہی تھی اور اس کے بعد زید بن عرقم باہر نکل گئے اور لوگوں کو کہا کہ یہ تم نے سرداران جوانین جنت کو تو قتل کرنے میں ان کی مدد کی اور ایسے لوگوں کو جن کی ولادت کی کوئی خبر نہیں ہے ایسے لوگوں کو تم نے اپنا حاکم بنا لیا اس کے بعد سلسلہ گفتگو زید بن عرقم تو باہر نکل گئے لیکن اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم یعنی اسیران اہلِ حرم کے ساتھ عبیداللہ ابن زیاد نے اس گفتگو کے بعد حکم دیا کہ اہلِ حرم اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کے گھر والوں کو قید خانے میں داخل کر دیا جائے اور امام حسین علیہ وآلہ وسلم امام کر دی جائے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا اور یہ حکومت کا اقدام اس لیے تھا کہ ایک نے ہمارے خلاف آواز اٹھائی تھی اس کا انجام یہ ہوا لہذا اب کسی میں جرعت نہ پیدا ہو جو ہمارے خلاف آواز اٹھا سکے گویا پھر وہی دور وہی بربریت وہی ظلم وہی ستم دوبارہ وجود میں آگیا لیکن تبری نے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسیر کوفے میں پہنچ گئے اور ابن زیاد نے قید خانے میں داخل کرنے کا حکم دے دیا ہے تو اس وقت اہلِ بیت قید خانے میں ہی تھے ایک روز قید خانے میں اچانک ایک پتھر آکے گر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خط ملتا ہے امام اس خط کو پڑھتے ہیں جس میں تحریر ہوتا ہے کہ آپ کے متعلق عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کے پاس خبر بھیجی ہے اور ابھی وقتی طور پر آپ کے لیے قید خانہ موین کیا گیا ہے ابھی یزید کے حکم کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اگر اس کا فیصلہ آپ لوگوں کے قتل کے لیے سلسلے میں آئے گا تو تکبیریں جو ہیں بلند ہو جائیں گی اور تکبیروں کی آواز سننے کے بعد سوچ لینا اپنی وسیعتیں کر لینا اور سمجھ جانا کہ آپ کے قتل کا حکم آ چکا ہے کئی روز گزر گئے اور پھر ایک پتھر کے ساتھ ایک خط پھر قید خانے میں گرتا ہے اس میں یہ تحریر ہوتا ہے کہ اتنے اس دن اس دن مثلا قاسد یہاں سے تیز رفتار گھوڑے پر شام کی طرف روانہ ہوا اتنے دن میں یہاں پہنچے گا اور اتنے دن میں یہاں پہنچے گا اور اتنے دن شام میں پہنچنے کے بعد یزید کا حکم لے کے آئے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا چند روز اور بیٹ گئے اور جب قاسد شام پہنچ گیا تو پھر ایک پتھر کے ساتھ خط اور ایک اس طرح اس میں داخل مثلا قید خانے میں گرا جو علامت یہ تھی کہ اپنی اپنی وسیعتیں کر لیجئے آپ کے قتل کا حکم یزید کی جانب سے سادر ہو چکا ہے لیکن کئی روز بیٹ گئے تکبیروں کی آواز نہیں سنی اور اس وقت یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یزید نے قتل کے لیے نہیں لکھا ہے بلکہ یزید کے عبیداللہ ابن زیاد کے خط کے جواب میں یزید نے کچھ اور ہی تحریر کیا تو اس گفتگو کے بعد اسیران اہل حرم کو قید خانے میں گوفے کے قید خانے میں داخل کیا گیا اور اس طریقے کے یہ حالات ہوئے یعنی عبیداللہ ابن زیاد نے خط لکھا اور یزید کے حکم کا انتظار کر رہا تھا جی مہان صاحب بڑی امدہ گفتگو سلسلے وارہ پیش کر رہے ہیں ازا اسی بات ہے جب گفتگو اس مور پران پہنچی ہے کہ یزید کو عبیداللہ ابن زیاد نے خط لکھا ہے اور حکم کا انتظار ہے تو اگر تاریخ کی کتب میں وہ جواب بھی موجود ہو جو یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کے خط کے جواب میں لکھا تو پھر آپ اس جواب کو بھی بیان کر دیجئے تاریخ تبری اور لہوف جیسی اور یا مقاتل کی دوسری کتابوں میں آپ ان باتوں کا متعلق کر سکتے ہیں کہ عبیداللہ ابن زیاد کا خط جب یزید ابن معویہ کے پاس بھیجا اور عبیداللہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی اور قتل امام حسین کے بارے میں تحریر کیا اور یزید سے مطالبہ کیا کہ وہ مزید حکم کیا ہے جو ان اسیروں اور قیدیوں کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تاریخ کے ضمیر فروش انسان یہاں پہ یہ تحریر کر دیتے ہیں اور حقیقت کو پردے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو تو خبر بھی نہیں تھی وہ تو جانتا بھی نہیں تھا وہ تو عبیداللہ ابن زیاد نے قتل کر دیا کیا یہ ساری کی ساری باتیں اس اعتراض کے پردے میں چھپائی جا سکتی ہیں کیا عبیداللہ ابن زیاد کو یزید نے کوفے کا گورنر نہیں بنایا تھا کیا اس سے پہلے جو ہے بشیر ابن نومان کوفے کا گورنر نہیں تھا اس کو فوری طور پر معذول کرنے کے بعد عبیداللہ ابن زیاد کو نہیں بنایا گیا کیا ولید ابن عطبہ کے پاس خط لکھنے والا کوئی اور تھا کیسے ضمیر فروش لوگ ہیں کہ چند زندگی کی چند زندگی کے لقمہ حیات کی خاطر حقیقتوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں جبکہ یہ تیہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور خداوند عالم کو جواب دینا ہے کیا انسان جو مسلمان ہے یعنی اللہ اور رسول کی تعلیمات پر یقین رکھتا ہے کیا وہ فقط بیان کرنے کے لیے ہی ہے کہ ایک روز قیامت کا یقین ہے کہ قیامت آئے گی اگر قیامت آئے گی تو سوچو ہمیں حق کے ساتھ جانا ہے نہ کہ باطل کے ساتھ وہاں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا قرآن نے اس مسئلے میں بہت زیادہ توجہ دی ہے نہ وہاں رشوت لی جا سکتی ہے نہ وہاں کسی کو گروی رکھا جا سکتا ہے وہاں تو بس آمال کی دنیا ہوگی اور ہم لہذا اس سے پہلے کہ کل ہمارا حساب ہو ہم اپنے نامہ آمال کو صاف کر لیں لہذا یزید نے اس خط کے جواب میں تحریر کیا عبیداللہ ابن زیاد کو متوجہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کو کوفے سے شام کی طرف روانہ کر دیا جائے اور ان کو جو ہے شام کے قید خانے یعنی میرے دربار میں بھیج دیا جائے شام مرکزی حکومت میں بھیج دیا جائے جی بڑی امدہ اور اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے بلکل ترتیب کے ساتھ ان باتوں کو ہمارے ناظرین کے ازانِ آلیہ تک پہنچا رہے ہیں اور یقینا گفتگو عبیداللہ ابن زیاد کے اس خط کے جواب میں یزید نے لکھا کہ ان سرو کو ان اسیروں کو شام بھیج دیا جائے میرے پاس بھیج دیا جائے تو حکمِ یزید آتے ہی عبیداللہ ابن زیاد نے کیا اقدام اٹھا ہے یزید کا حکمان پہنچا اور قاسد خط لے کے آیا اس میں تحریر تھا کہ ان اسیروں کو امامِ حسین کی بہنوں بیٹیوں عورتوں کو ان کے بچے اور امامِ حسین علیہ السلام کے بیٹے امامِ زیان عبیدین علیہ السلام سب کو قیدیوں کو میرے پاس روانہ کر دیا جائے اور تاقید کے ساتھ تحریر کیا کہ ان سروں کو بھی جو شہیدانِ کربلا ہیں کربلا میں جن لوگوں کو شہید کیا گیا ہے ان کے سروں کو بھی میرے پاس روانہ کیا جائے یزید کا یہ حکم یہ تحریر عبیداللہ ابن زیاد کو ملی عبیداللہ ابن زیاد نے جو اس کے دل میں اور حسرت باقی رہ گئی تھی اس کے بعد پھر ان سروں کو نوکنیزہ پر بلند کیا اور ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کو حکم دیا کہ پورے کوفے کی گلیوں کونچوں اور پورے محلوں میں ہر ہر گھر کے فرد کو یہ یقین ہو جائے کہ حسین قتل کر دیے گئے ہیں امامِ حسین اور شہیدانِ کربلا کے سروں کو لے کے ان کی تشہیر کی جائے نوکنیزہ پر بلند کیا جائے اور گلیوں کونچوں میں پھر آیا جائے اس کے بعد تاریخ اپنے آپ میں کچھ اشعار لکھتی ہے کچھ باتیں لکھتی ہیں کہ کسی کی زبان سے یہ اشعار جاری ہوتے تھے اور جب پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب و انصار کے سروں کو جو ہے کوفے میں پھرایا جا رہا تھا تو زبان پہ یہ باتیں جاری تھی را سبن بنت محمد ووسی یہی یعنی اس کا سر رسول کی بیٹی اور ان کے وسی کے فرزند کے سروں کو لوگوں کے سامنے نیزے پر بلند کیا جاتا ہے یعنی جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ ان باتوں کو جو ہے بابانگ دہل پڑتا تھا را سبن بنت محمد ووسی یہی یعنی وہ جو نبی کی بیٹی کا بیٹا رسول اللہ کا نواسہ اس کے سر کو نیزے اوپے بلند کیا جاتا ہے لِنَّازِرِينَ عَلَى قِنَاتِ يُرْفَعَ مسلمان دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن کوئی انکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کے بعد تحریر ہوتا ہے بلند ہوتی ہے آواد وَالْمُسْلِمِينَ بِمَنْزَرٍ وَبِمَسْمَعٍ لَا مُنْكَرٍ مِّنْهُمْ وَلَا مُتَفَجِّهِ قُحْلَتْ بِمَنْزَرِكَ الْعُيُونِ اِمَاتُهُ وَسَمَّ ذَرْءُكَ كُلَّ اُذْنٍ تَسْمَعْ اَيْقَزْتَ اَجْفَانًا وَكُنْتَ لَهَا كَرَاهُ وَآَنَمْتَ عَيْنًا لَمْ تَكُنْ بِكَا تَجْمَعُ مَا رَوْزَتُ إِلَّا تَمَنَّتُ اَنَّهَا لَدَا حَفْرَتُ لِلِلِ خَطِ قَبْرِكَ مَزْجَعَا اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کی زبان پر جاری تھے کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کا سر نوک نیزہ پر رسول اللہ کے وسی کے فرزند کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا جاتا ہے اور مسلمان دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں مگر کسی میں ہمت اور جرعت نہیں ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد کے اس عمل کی تردید کرے اور ظالم کو ظالم کہیں اور نہ کوئی روتا ہے آپ کی مسئیبت کو دیکھنے والی آنکھ اندھی ہو جائے اور آپ کی مسئیبت کو سننے والے کان بہرے ہو جائے وہ آنکھیں جو آپ کی وجہ سے سوتی تھی وہ بیدار ہو گئی اور جو آنکھیں آپ کے خوف سے بیدار رہتی تھی وہ سکون کے ساتھ سو گئی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ سکون کے ساتھ سو ہی ہیں اب سو گئی ہیں کوئی باغ و گلسن کوئی باغ و گلشن کوئی گلستہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی قبر بننے کی آرزو نہ رکھتا ہو ہر زمین آپ کی قبر بننے کی یعنی جب آپ کو قتل کر دیا گیا تو آپ کی قبر بننے کی آرزو رکھتی ہے لیادہ محمد کے نوا سے نبی کے بیٹے کے سر کو نو کوپے نو کے نیزہ پر بلند کیا جاتا ہے اللہ اکبر کیا بے کسی اور کیا مظلومی ہیں جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن تھوڑا سا وقت ہمارے درمیان میں رہ گیا ہے آخر میں بس یہ سوال ہم جاننا چاہیں گے اس لیے کہ یہاں یہ سوال نہ ہو تو شاید جو ہے وہ یوں کہہ لیا جب پروگرام کے ساتھ ظلم ہوگا کہ واقعی سوال ہوا نہیں ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں بات آئی کیا واقعی نوا سے رسول کے سر کو دیکھنے کے بعد ان کے اہلِ بیعت کے سروں کی تشریح کی جانے بعد کوئی تبدیلی کوفعالمی واقع نہیں ہوئی نہیں تاریخ کا بیان ہے کہ جب کوفع میں اہلِ بیعت علیہ السلام کے سروں کی تشریح ہو رہی تھی اور امامِ حسین علیہ السلام کے نوئیک و نیزہ پر سر کو بلند کیا جا رہا تھا تو متبر تاریخوں میں اور خاص مخصوص طبقے نے اس بات کو اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے سنا کہ سرِ امامِ حسین علیہ السلام سے قرآنِ مجید کی تلاوت کی صدای امکلاد ہوتی تھی زہد ابنِ ارقم کہتے ہیں کہ سرِ مقدس میرے پاس سے گزرا میں کوفع کے گلی کونچے میں کسی جیسے کوئی شربت یا چائے وغیرہ کی دکان ہوتی ہے یا بیٹھا کے یا چوب پال ہوا کرتی تھی جب اس راستے سے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا سرِ امامِ حسین علیہ السلام اور ان کے سر شہدائے کربلا کے سر میرے پاس سے جب گزرے تو ایک سر نوکے نیزہ پر بلند تھا اور اپنی جگہ میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا جب میرے سامنے آیا تو میں نے سنا کہ یہ سر عیسائی کریمہ کی تلاوت کر رہا ہے ام حسبتا انہا صحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کہف اور رقیم والے سورہِ کہف کی طرف اشارہ ہے یہ آیت بھی سورہِ کہف کی ہے اسحابِ کہف اور رقیم والے یعنی تختی والے جن کے پہاڑ پر جس کے غار پر ایک تختی لگا دی گئی تھی کہ اس میں کون کون داخل ہوئے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں بڑی تاجب خیز نشانی ہے اس آیہِ کریمہ کی یہ سر تلاوت کر رہا تھا خدا کی قسم زہد بین رقم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ منظر میں دیکھ کر کانپ اٹھا اور چلایا اے فرزندِ رسول آپ کا سر اصحابِ کہف اور رقیم والوں سے زیادہ تاجب خیز ہے اس لیے کہ آپ نوک نیزہ سے خطاب کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اس آیہِ کریمہ کی تلاوت اسی لیے کر رہے تھے کہ جو خدا اتنے دنوں تک سلانے کے بعد زندہ رکھ سکتا ہے تو راہِ خدا میں جنہوں نے اپنے سر اور گھر کو راہِ خدا میں قربان کر دیا ہے ان کی عظمتوں کے کیا کہنے انہوں نے تو خود اپنے آپ کو بچایا دین کو نہیں بچایا جو دین اپنے آپ کو بچا لیتا ہے خدا کی نظر میں وہ بھی کتنا معتبر ہو جاتا ہے لہذا جو خود بھی بچ جاتا ہے اور دین کو بھی بچا لیتا ہے تو خدا کی نگاہ میں اس کی عظمت اور عزت کیا ہوگی اس لیے امام حسین علیہ السلام نوک نیزہ پر عیسیٰ کریمہ کی تلاوت کرتے تھے سبحان اللہ دیکھا ناظرین آپ نے کہ کس طریقے سے سر امام حسین علیہ السلام نوک نیزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا سنا تو آپ نے بھی تھا کہ سورہ کہف کی تلاوت کی تھی لیکن آج آپ جان گئے ہیں کہ کب کی تھی اور کیسے تلاوت کی تھی اور تلاوت کے بعد کیا انقلاب پیدا ہو گیا آپ نے غور کیا کہ زید بن ارقم جیسا شخص چیخ پڑا اور امام کی تلاوت کے اوپر جو ہے وہ گرویدہ ہو گیا جی آزیز ناظرین کرام اور ساتھی ساتھ سر امام حسین نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ وہ قرآن و عطرت جس کو اللہ کے رسول اپنی امت کے درمیان چھوڑ گئے ہیں اور کہا کہ اس وقت تک جدہ نہ ہوں گے جب تک خوضے کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں گے خود سر کا تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تن اور سر میں جدہ ہی ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدہ ہی نہیں ہو سکتی جی ہاں اس قسم کی بہت ساری باتیں ابھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے لیکن آج وقت تو چلا ہے پروکرام کے اختتام کا پھر ملاقات ہوگی نئی باتوں نئی مقامات اور نئی قلمات کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ